گر بارننگ اور آج میرے ہزبن آفش آ رہے تھے تو میری ویڈیوز نے صبح صبح میں اٹھا دیا دھوم تھی کہ اٹھیں مممہ اور سونے نہیں دے رہی تھی کھیل بھی رہی تھی لیکن اس کے بعد کئی بھی کہ مجھے بکنے تو میں نے کہا چلو صحیح ہے اس کے بعد میں ناشتہ بنانے آگئی تھی نیچے اور جن کی حالت غیر ہو رہی تھی کیونکہ ابھی کام والی نہیں آئی تھی اور ٹائم ساڑھے آٹ کا ہو رہا تھا تو وہ دس بجے تک آتی ہے پھر جو ہے وہ میں نے انڈا بریڈ کیونکہ میرے ہزبن ہیں وہ انڈا بریڈ اور چائے پیتے ہیں تو میں نے جو ہے ان کے لئے جو ہے سب سے پہلے چائے کا بندبس کیا کیونکہ چائے بننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور میرا حساب کی طب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک کپ چائے ہے تو میں ایک کپ کے حساب سے بناتی ہوں ایکسٹرا نہیں بناتی کیونکہ ایکسٹرا جب پینی نہیں ہو تو پھر وہ ضائع ہوتی ہے اور صبح صبح میں بریکفاسٹ نہیں کرتی ہوں صبح صبح اگر میں نے پینا تو ایک گلا سوٹ بھی لیتی ہوں لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کھاتی کیونکہ اگر میرا موڈ کر رہا ہو بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ میرا دل کرے کھانے کو تو میں کھا لیتی ہوں ورنہ میں نہیں کھاتی کچھ بھی نہیں کھاتی تو بس صبح صبح اوٹ کے چائے رکھی ہے چائے میں بدود پتی ٹائپ چیز بنائی اور پھر اس کے بعد ان کے لئے اوملیٹ کے لئے کھڑی ہوگی اوملیٹ میں میں پیاز جالتی ہیں دھنیا اور ہری مرچیں اور اس کے بعد انڈا توڑی تھی لیکن انڈا ٹوٹی نہیں رہا تھا انڈا الٹی جگہ سے ٹوٹی چاہ رہا تھا اس کا چھل کا ٹوٹی چاہ رہا تھا ویسے انڈا ٹوٹی نہیں رہا تھا پھر انڈا توڑا اور اپنے ہاتھ واش کر کے پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے پھینکے اوملیٹ پر آ ریا اور اس کے اندر میں نے پیاز جال لیا ہری مرچیں اور دھنیا ڈال کے ساتھ میں میں نے لال مرچیں اور نمک ڈالا اس کے بعد چھولے پر چڑھا ریا چھلے جیسے چھولے پر چڑھتے ہیں ایسے میں نے اوملیٹ بھی چھولے پر چڑھایا تھا اور چائے بھی ساتھ بن رہی تھی پھر ساتھ میں جو ہے وہ میرا کام تھوڑا آسان ہو جاتا ہے جب چھولے زیادہ ہونا تو بندہ پھر ایک ٹائم میں آپ بہت جلدی کام کر لیتا ہے دو سیکنڈ میں اوملیٹ بن گیا سکرامبل ایک کھاتے ہیں اور میرے شہر جائے اس میں چیز بھی ٹیلی بھی ہو تو وہ تو پھر بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں لیکن اگر نہ ہو تو بھی گزارہ کر لیتے ہیں ساتھ میں دو بریڈ سلائسز کے جو ہے وہ میں نے سن فرائی کیے اور جو ہے وہ ہلکہ ہلکہ سے سیکھ کے اب جو ہے وہ میں ساتھ میں رکھ دوں گی پلیٹ میں اور وہ یہ بھی کھا لیں گے اور ساتھ میں شائے پین گے ایک مک تو یہاں بین کا ناشا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا نیا یہ ناشا نہیں کرتی تو میں کبھی نیکس اب بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ میں ناشا کیا کری تھی پھر میں اوپر آگئی اوپر آ کے جو ہے وہ کمرے کی حالت تھوڑی سی خراب ہی تھی ودوہ لیٹی بھی تھی ودوہ کے جو ہے وہ فیڈیو بنانے لگی تھی اور کیونکہ اب اس کے طرح سونے کا ٹائم ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کا میں فیڈیو بنا لوں اور فیڈر میں جو ہے وہ میں اس کے لئے جو لے رہی ہوں اب بھی فیلحل بی ایف ون لے رہی ہوں یہ انفرنٹ فرمولا ہے اور اس کی جو ہے وہ کونٹرٹی جو ہے وہ اونس کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ میں بتاؤں گی ویسے اگر آپ جاتے ہیں کہ میں آپ کے اوپر بچوں کی دودھ کے اوپر ویڈیو بناوں کہ کون سا دودھ جو ہے وہ اچھا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے دیکھے گا تاکہ جو ہے پھر میں اس کے حساب سے جو ہے وہ ویڈیو بناوں تو میں اب اس کے لئے فیڈر بنانے لگی ہوں تاکہ جو ہے یہ تھوڑا فیڈر پیے اور سو جائے ساتھ میں پانی ہوتا ہے پانی بوائل ہوتا ہے تو وہ میں ڈال کے ساتھ میں یہ ملک ڈال کے اس کا جو ہے وہ فیڈر جائر کروں گے ابھی یہاں جو ہے وہ میں نے فیڈر میں نے فائی فونس بنایا تھے تو اس میں پانچ مجھ ڈال دیتے اور اس کا جو ہے وہ فیڈر تیار کر دیتا فیڈر جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لیا ہے ہم میں ودوہا کو اس پھلاؤں گی اور پھر ودوہا بھی کیس ہو جائے گی صبح کے ٹائم جو ہے بہت ساتھ گرمی ہونے لگی ہے موسم بہت گرم تھا اور دھوک نکلی بھی تھی ہنجی ودوہا اڑ گئی ہے ایک بجے اور میری بھی آنک جیسے ودوہا اڑھی ہے تو میری آنک کھلی ہے کپڑے پہناؤں گی آج اس کے یہ والے کپڑے ہوں گے ودوہا کے اب یہ والے کپڑے پہناؤں گے پھر آپ سے ملکا جاتی ہے یہاں چھے ودوہا کو میں نے کپڑے پہناؤں دیئے تھے اور وہ نیچے جانے کے لئے پتاب تھی میں نے جناسٹر میں لیا وہ پراتا ختم ہو گئے بعد میں جہاد آئے کہ آپ کو بتانے بھی تھا ایک مکچائے دیتی ہوں سالن ہوتا ہے خیر یہاں پہ جو ہے وہ میں نے آٹا گوندا ہوا تھا اور ہنڈی چڑھائی بھی تھی وہ یہ تھی آلو کا سالن بنایا ہوا تھا اس کے اندر جو ہے وہ سب از مرچیں ڈال دیتے ہیں وہ جو کھانے والی ہوتی ہیں شملہ مرچ ہوتی ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ پھر میں نے روٹی ہونے اگلا دن آگیا اگلے دن جو ہے ودوہا کو جو ہے نحلا کے دھلا کے اب بھی وہ دیکھ رہی تھی کہ ماما آپ کیا کری ہو ویڈیو بنا رہی ہو اور ساتھ میں جو ہے وہ میرے ہزبن آج آف انہوں نے کیا تھا تو وہ مزے کر رہے تھے لیٹ کی گیم کھیل رہے تھے اور اسی طرح جو ہے وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ پاس کرتے ہیں انہیں گیمز کھیلنے کا بہت شوق ہے so he is a gaming person تو وہ موائلز پر گیم کھیلنے کے بہت شوق ہیں پھر اس کے بعد جو ہے کامرے کی حالہ جو ہے وہ کچھ نازو کی دی حالانکہ صبح صبح میں میں نے سارا سیٹ دیا تھا لیکن آپ کو بتا ہے جب جہور اور بچے ہوتے ہیں تو کامرہ میشہ خراب ہی رہتا ہے پھر میں نیچے آگئی اور نیچے آکے میں نے دیکھا کہ نیچے بھی ساری سیٹنگ ہوئی بھی تھی لاؤنج میں بھی ساری چیزیں ہوئی بھی تھی اور وعدوہ کی چیزیں بھی ایکسٹرا پڑی بھی تھی جیسے نیٹ وغیرہ سارے گھر میں ہی تھے آج اور دھوپ نکلی بھی ہے نیٹ وغیرہ پڑی بھی تھی اس کا ویڈ وغیرہ پڑا ہوا تھا اب نینہ اس کے لئے اس کی دادا بھولے کر رہے تھے کہ کھائے اور تھوڑا موٹی ہو جائے پھر جو ہے میں نے کچن کے ہاتھ دکھا رہی ہوں کہ کچن بلکل سیٹ ہوا ہوا تھا ساری چیزیں اپنی جگہ موجود تھی اور جو ہے وہ یہاں پہ ڈال بن رہی تھی لال پیری ڈال دوپہر کو اور رات میں جو بنے گا وہ بات نہیں تکھاؤں گی لیکن جو ہے یہ لال پیری ڈال جو ہے وہ بلکل بن ہی گئی تھی گل گئی تھی بلکل اب اس کے اوپر سے ترکل گانا باقی تھا تو میں نے کہا کہ اس کو بن کرتے ہیں اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں بعد میں ہم جب سائٹ چیزیں کریں ترکل گائیں گے یہاں میں میں نے بہت دعا کے فیڈر سارے دھولی تھے اس فوم سے بہت سپائن سے بڑا ایزی ہو جاتا ہے اندر تک صاف ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں نے کہا کہ اس کے سارے فیڈرز کو اور نپلز اور سارا کچھ جو ہیں اس کو ایک دیکچے میں بوائل کر دوں فائیو ٹو ٹیم منٹس جب ایک دفعہ بوائل ہوتے ہیں وہ پورا دن جو ہے وہ نکل جاتے ہیں بار 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 بوائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وانا بچے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور پھر مسئلہ بچے کی طبیت تو خراب ہوتی ہوتی ہے لیکن ماں کی سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ماں بہت زیادہ ہر چیز کے لئے پھر اس کے بعد جو ہے میں نے کہا کہ دال تو بنی کی تھی اس کو میں نے سائیڈ پر رکھا ہوتا پھر میں نے روٹیاں ڈالنا شروع کی کیونکہ میری سازنگی جانا تھا میں نے کہا کہ جل جل روٹیاں ڈالی جائیں اور پھر اس کے بعد پھر مجھے اور بھی کوئی کام کرنے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ گھر کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں میں نے یہاں پھر روٹیاں ڈالی ہیں اور روٹیاں ڈالنے کے بعد اب کیا کروں گی اس کے بعد جو ہے روٹیاں کا کام ہتم ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر دیکھتا ہیں کہ کیا کرتا ہیں تو یہاں جو ہے وہ گرم گرم روٹیاں تیار ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری روٹیاں پڑی بھی تھی اور کام ختم ہونے والا تھا کمپلیٹ ہو گیا پھر اس کے بعد جو ہے میں نے کہا کہ چلیں ودوہا کے طرح کپڑے دھولیتے ہیں ودوہا کے کپڑے کافی زیادہ ہو رہے تھے سو میں جو مشین میں نہیں دھوتی ہوں میں ہاتھ سے دھوتی ہوں تاکہ اچھے طریقے سے اس میں سے جو بھی پٹی پٹی ہے وہ نکل جائے سو وہ بھی ہو گیا پھر میں نے ودوہا کو دکھایا کہ ودوہا دوبارہ سے سو رہی تھی اور یہ سرینڈ پر جو ہے وہ میں نے کپڑے رہ لے ہیں ودوہا کے سارے جو بھی بوش کیے تھے کیونکہ یہ اور یہ سرینڈ جو ہے یہ میرے سسر نے خود بنایا ہے تو انہوں نے کہا کہ سپیشلی ودوہا کے کپڑوں کے لیے کہ وہ ایزیلی سوک جائیں دیواروں پر یا کئی اور داننا ذرا مشکل ہوتے ہیں یہاں بھی ودوہا سو رہی ہے پھر اب نیکس لوگ میں ملتے ہیں کیونکہ اگر میں نے ابھی اس کو تنگ کیا یا میں نے ذرا سا بھی بولا تو یہ اٹھ کے بیٹھ جائے گی تو میرے لی مشکل ہو جائے گا اللہ حافظ